خان صاحب نے جو کہا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ جو چارجز ان کے اوپر لگائے گئے ہیں جائج صاحب نے وہ یہ تھے کہ کاغذ کا ٹکڑا انہوں نے گھما دیا اور کیونکہ وہ کاغذ کا ٹکڑا گھم گیا ہے اس لیے انہوں نے اتنی بڑی غلطی کیا ہے ایکس پرائیم منسٹر اور ایکس فارن منسٹر نے کہ اب ان کو دس دس سال کی سزا دے دیا اب اس کی تشریح کر دیتی ہوں تشریح اس کی یہ ہے کہ آئندہ کبھی کوئی پرائیم منسٹر جھرت نہ کرے کہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہو سکے یا اپنی قوم کے لیے کھڑا ہو سکے یا اپنی قوم کو جواب دے ہو اس کی تشریح یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ آپ کی جھرت نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کہو کہ غلامی نامنظور عمران خان نے یہی کہا کہ غلام رکھنے کے لیے یہ سزا سنائی گئی ہے کہ آئندہ کے لیے ہم اس چیز پر احتیاط کریں کوئی پرائیم منسٹر کے بعد کھڑا نہ ہو سکے اور عمران خان اس وقت اس لیے جیل میں بیٹھے ہوئے تاکہ اپنی قوم کو یہ بتائیں کہ آج میں اس لیے کھڑا ہوں تاکہ آپ لوگ کھڑے ہو سکو اور لوگوں سے بھی یہ کہا ہے کہ اب ووٹ کریں آٹھ تاریخ کو جو اپنے کینڈیڈیٹس ہیں اپنے نمائندے چنیں اور یہ انشور کریں کہ پورے جو غلام رکھنا چاہتے ہیں آپ کو ان کو آپ یہ بتا سکیں کہ ہم نے آئندہ کے لیے بھی اپنے نمائندے خود چننے ہیں اور یہ جو پیغام تھا اس کے اوپر بات نہ کرو پیغام یہ تھا اب میں سوچ رہی ہوں کہ فورنڈ منسٹر کو کس لیے دس سال کی سزا ملی انہوں نے تو کاغذ نہیں گھمایا تھا ان کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے پرائیم منسٹر کو جا کر وہ بتا دیا جو ان کے لیے پیغام تھا ہی نہیں وہ پیغام تو ڈانل لو نے جنرل باجوا کے لیے دیا تھا اگر فورنڈ منسٹر نے اپنا حق ادا کیا کیونکہ وہ بھی الیکٹڈ آئے تھے انہوں نے جا کر پرائیم منسٹر کو بتایا اور پرائیم منسٹر نے اپنے لوگوں کو آگاہ کر دیا اور یہ ان کی سزا جو ہے آج دس سال کی جو دونوں کو ملی ہے وہ اس چیز کی ملی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنا حق ادا کیا اپنے جو جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا تھا ان کے ساتھ انہوں نے اپنی بفا کیا ایک اور چیز جو عمران خان نے آج خاص سٹریس کر کے بھیج ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو بتا دیں ان تک لائز کے طرح انفرمیشن آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ باقی پارٹیز کو بھی بتا دیں کہ نون لیگ نے کمپیوٹرز ہیک کر لی ہیں اور یہ بہت ضروری ہے نون لیگ نے کمپیوٹرز ہیک کر لی ہیں جہاں سے ریزلٹس آنے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب ریزلٹس آ رہے ہوں گے یہ ان کو تبدیل کریں گے اور اس لیے وہ خاص ہدایت کر رہے ہیں اور یہ میرے خیال میں پارٹی کے لوگ بھی کریں گے لیکن کیونکہ انہوں نے ہمیں بھی کہہ کر بھیج ہے تو اس لیے میں بھی ریپیٹ کر رہی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ یہ خاص ہدایت کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ آر او سے ریزلٹ لیے بغیر بلکل نہ وہاں سے ہلیں کیونکہ جو ریزلٹس آ رہے ہوں گے ٹی وی پہ انہوں نے ہیک کر کے بدلنے ہیں ان کی کیا کہتے ہیں ڈیسپیریشن یا اتنے یہ اس وقت پریشان ہے کہ انہوں نے سوچا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹیم بھی نکال دی ہے انہوں نے فیلڈ سے ایک ہی اکیلی ٹیم کھیل رہی ہے پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ کیا فیصلہ کرے گی ان کے خلاف کتنا برا فیصلہ کرے گی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ کمپیوٹرز ہیک کر چکے ہیں اور اسی میں اپنے ریزلٹس تبدیل کر کے اور اس کی اناؤنسمنٹ بھی کروا دیں گے تو یہ دو چیزیں تھیں اور یہ ہم نے آپ کو پیغام دے دیا مہربالی